سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری زندگی پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ان میں سے یہ بھی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی میں لغویات کی بہتات کو چھوڑی ہے چیکیئے مومن کی صفت قرآن مجید نے یہ بتائی اہلِ امان لغویات میں دلچسپی نہیں لیتے ہر وہ بات جس میں نہ دین کا فیدہ ہو نہ دنیا کا فیدہ ہو اہلِ امان ایسی باتوں میں اور ایسے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے عباد الرحمان کی صفات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَقْرُوا قِرَامَا میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان کا لغویات سے گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں لغویات سے اپنے دامن کو تار تار نہیں کرتے داغ دار نہیں کرتے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری زندگی کے شب و روز کی مصروفیات ایسی ہو گئیں کہ جن مصروفیات تو اگر شریعت کے دائرے میں دیکھا جائے وہ لغویات یا تو معصیات ہیں یا تو لغویات فرص کرو کہ کسی کے دل میں اللہ کا ڈر تھا اس نے بے ہیائی کے مناظر دیکھنے سے پرہیز کر لیا فلمیں دیکھنے سے پرہیز کر لیا گانے سننے سے پرہیز کر لیا لیکن جو استعمال وہ کر رہا ہے وہ معصیت کے قبیل سے نہ سہی لیکن لغویات کی قبیل سے دیکار کے مباحثے دیکار کی گفتگو دیکار کی چیٹنگ جس میں نہ دین کا پائدہ اور نہ دنیا کا پائدہ ہم اپنے وقت کو سوشل میڈیا پر ایسی باتوں میں ضائع کرتے ہیں جن باتوں کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے علم اللہ ینفع وجہالت لا تذر یا ایسی باتیں ہیں کہ جن کے جاننے میں کوئی پائدہ نہیں اور جن کے نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں یا میں دیگرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یا میں دیندار ترپے کی بات کر رہا ہوں ذمہ دار ترپے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر معصیتوں اور گناہوں سے تو بچ جاتے ہو لیکن اپنے آپ کو لغویات سے ہم بچانا سکیں ہمارے شب و روز ہمارے لیل و نہا بری طرح سے لغویات کی ذت پر ہیں لغو کام لغو حرکتیں لغو مصروفیات لغو مباحثہ لغو گفتگو تو ہم عباد الرحمن میں آئیں گے جبکہ اللہ اپنے عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہوئے وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قِسَامَةً فَرْمَتَا قَدَفْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِزُونَ کامیاب ہونے والے مومنین کی بلیادی صفت ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں لغو باتوں میں کبھی دلچسپی نہیں لیتے